اسلام علیکم فرینڈز جی فرینڈز کیسے ہیں آپ جی فرینڈز ہم ایمازون کی ہول سیل موڈل کو لے کے چل رہے ہیں اور میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم ایمازون کے اوپر ہول سیل موڈل میں کن دو ویس میں کام کرتے ہیں یعنی ایف بی ایم موڈل میں اور ایف بی ایم موڈل میں کام کرتے ہیں اور یہ بھی بتا چکی ہوں کہ ایف بی ایم موڈل کیا ہوتا ہے اور ایف بی ایم کیا ہوتا ہے fba fulfillment by amazon اور fbm fulfillment by merchant تو اور کچھ ویڈیوز میں میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بھی بتا چکی ہوں کہ ایمازون پہ جب ہم fba کرتے ہیں تو ایمازون ہم سے کتنی فیس چارج کرتے ہیں اور جب ہم ایمازون کے اوپر fbm کرتے ہیں تو پھر ایمازون ہم سے کتنی فیس چارج کرتے ہیں جی آج ہم چھوٹا سا ایک انٹرو جو ہے basic information جو ہے نا ایمازون کی practical classes start کرنے سے پہلے جو ایمازون کی practical classes start کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ basic چوٹی ساری information repeat بھی کچھ چیزیں ہوں گی اور کچھ چیزیں new بھی ہوں گی کہ ہم جب fba wholesale model کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کچھ required ہوتا ہے یا ہم کس طریقے سے wholesale model کو start کرتے ہیں جی ایمازون what is fba wholesale finding and selling wholesale product and selling into buyers with the products they want and need نینی wholesale model میں ہم کیا کرتے ہیں wholesale model میں ہم جو ہیں وہ ایمازون کے اوپر جو brand already build ہو چکے ہوتے ہیں ہم وہ brand find کرتے ہیں ہم وہ products ان brand کی products find کرتے ہیں پھر ہم ان products کو ایمازون کے اوپر list کرتے ہیں اور customer کو sale کرتے ہیں fba wholesale میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے brand hunt کرتے ہیں پھر اس brand کی products جو ایمازون کے اوپر hard selling ہوتی ہیں ان کو hunt کرتے ہیں اور پھر ہم sell brands and physical products on amazon ہم ایمازون کے اوپر brand بھی بیچتے ہیں اور جو physical products ہیں وہ بھی بیچ رہے ہیں جو already ایمازون کے اوپر brand ہو چکے ہیں ان سے ان کا approval ہے کہ وہ products share کرتے ہیں اور کچھ products ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ other ہوتا ہے generic ہوتا ہے یا any ہوتا ہے لیکن وہ بھی listing ایمازون کے اوپر لگی ہوتی ہیں مطلب کہ وہ کوئی ایمازون کے اوپر registered brand نہیں ہوتے ان کا کوئی trademark registered نہیں ہوتا وہ بھی جو product ہوتی ہم ان کی listing کو بھی اگر ان میں بھی more than one sellers یا more than five sellers ہوں ہم ان کو بھی جا کے meet to کر کے ان product کو بھی sale کر سکتے ہیں جی اور جب ہم wholesale model start کرتے ہیں تو ہمیں resale certificate کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں resale certificate کون دیتا ہے وہ ہمیں brand دیتا ہے یا جو کوئی wholesaler ہے جس سے ہم مال یا stock یا product buy کرتے ہیں وہ wholesaler دیتا ہے یا جس distributor سے ہم جو stock اپنا buy کرتے ہیں وہ ہمیں provide کرتا ہے resale certificate ایمازون اگر کوئی product ایسی ہے جو اس کے لیے ایمازون ہم سے approval مانگ لیتا ہے یا ایمازون کہتا ہے کہ آپ کو brand نے الوگ ہی ہے کہ آپ یہ product sale کریں تو پھر ہم جو resale certificate ہمیں دیتا ہے wholesaler یا distributor یا brand تو وہ ہم پھر ایمازون کو submit کرواتے ہیں جی ایمازون fba wholesale میں جو steps ہم follow کریں گے سب سے پہلے ہم product research product research بھی اب اس کو کہہ سکتے ہیں اور ہم اس میں اگر add کرنا چاہیں تو ہم brand اگر ہم اس میں ایک اور چیز add کر دیں کہ ہم کہیں کہ جی ہم اس میں product کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں ہم جب fba wholesale business start کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے product بھی کچھ hunt کرتے ہیں اور جو generic ہوں جو other ہوں جو جن کا brand اوپر نہیں کوئی اشو ہو رہا ہو n اے لکھا ہو تو ہم ان products پہ بھی اگر more than five seller بیٹھے ہیں تو ہم ان products کو بھی جا کے meetoo کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم brand hunt کرتے ہیں پھر ہم brand hunt کرتے ہیں اور brand کی listیں file کرتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ ایمازون کے اوپر جو brand کی product most high sales والی ہیں وہ product find کرتے ہیں اور ان کا sales certificate لے کے یا brand سے approver لے کے تو اس کو ہم ایمازون پہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا جب ہم نے product hunt کر لی اس کا profit loss ہم نے check کر لیا پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس product کو source کرتے ہیں پھر ہم اس product کو source کہاں سے کریں گے source ہم کریں گے wholesaler سے brand کے verified supplier سے یا brand سے product list اب جیسے کہ wholesale model میں ہم نے listing create نہیں کرنی ہوتی ہم نے ایمازون کے اوپر جو پہلے سے product list ہوئی ہوتی ہیں ان کو جا کے new to کرنا ہوتا ہے اس لیے wholesale model میں ہمیں کوئی new listing create نہیں کرنا پڑتی ایمازون کے اوپر جو listing لگی ہوتی ہیں ایمازون کے اوپر جو product rank ہوئی ہوتی ہیں ہم ان کو جا کے new to کر لیتے ہیں جبکہ private label میں اس کے needs against ہمیں listing ready کرنا پڑتی ہے جی ان تین steps کے بعد پھر ہمیں ایمازون کو ہم نے product search کر لی brand search کر لیا اس کا profit loss چیک کر لیا وہ جو ہم criteria میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ share کیا تھا جو product ہمارے criteria یہ کہ according ہے اس میں profit بھی ہے ہم کیا کریں گے اس کو supplier سے distributor سے یا wholesaler سے source کریں گے اور اس کی listing پہ جا کے meet to کر کے بیٹھ جائیں گے اور جب یہ ساری چیزیں تو ہم نے ready کرنی لیکن اس product کو list کرنے کے لیے ایمازون کے اوپر sell کرنے کے لیے ہمارے پاس ایمازون کا seller account بھی ہونا ضروری ہے اگر آپ virtual assistant کے طور پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایمازون کا seller account ہونا ضروری نہیں ہے وہ اگر آپ اپنے client کیلئے کام کرتے ہیں تو client آپ کو child account کی access دے گا تو client کے پاس seller account ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ اپنا business کرتے ہیں wholesale کا تو پھر آپ کے پاس seller account کا ہونا ضروری ہے How to choose category ہم جب FBA wholesale کرتے ہیں تو ہم کیسے category کو choose کرتے ہیں کہ ہمیں کس category میں جانا چاہیے کس category میں ہمیں product find کرنی چاہیے کہ اس category میں جا کے ہمیں بیچنا چاہیے make sure you look for the product in category that have enough sales volume have wholesale FBR FBM opportunity جی جب ہم کوئی category choose کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم کیا دو چیزوں پر فوکس کریں گے ہم ان دو چیزوں پر فوکس کریں گے کہ جس category میں جا رہے ہیں ہم home and kitchen میں جا رہے ہیں ہم beauty میں جا رہے ہیں ہم pet supplies میں جا رہے ہیں office and stationary میں جا رہے ہیں جس بھی category میں جا رہے ہیں اس میں enough sale volume ہوکی یعنی جس بھی category کو ہم choose کرنے لگے ہیں اس میں sales velocity sales volume جو ہے product کی sale بہت زیادہ ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ product جو ہم wholesale کیلئے کرنے جا رہے ہیں اس product کو FBA یا FBM کرنے کی opportunity ہے اگر اس product کو FBA یا FBM کرنے کی opportunity ہے تو پھر ہم اس product کو اپنے seller account پہ list کریں گے اور amazon پہ بیچنا شروع کر دیں گے